اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے میں بھی بلکل ٹیک ٹھاک ہوں آپ سب کی دعاوں سے اور ابھی جوہنا صبح کا ٹائم تھا اور بچے آچال کوئی اتنا سستا رہے ہیں بچوں کے ساسا جونا میں بھی کافی ادھا سستا ہی میں ہو رہی ہوں دل کرتا ہے بس سارا دن لیٹے رہے ہیں کوئی کام نہ کریں جب سے بارشیں وغیرہ ہوئی ہیں اور جب سے مجھے فیور وغیرہ ہوا تھا تو بس اس کے بعد سے جونا طبیعت کچھ ایسی رہنے لگی لیکن خیر میں تو ماں ہوں اور گھر سارا مجھے ہی سماننا ہوتا ہے تو یہ کہ مجھے تو خیر اپنی پر طبیعت کو ایکسائٹ کر کے سب کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن بچے جوہنا آج کافی لیزی ہوئے ہیں اور ان میں اٹھا رہی ہوں لیکن یہ اٹھنے گا رام نہیں لے رہا ہے اور میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں کہ جلدی اٹھ جاؤ اور فریش ہو جاؤ کیونکہ تمہارے پھر کاری صاحب آ جائیں گے پھر اس کے بعد تمہیں ٹوشن وغیرہ جانا ہے لیکن یہ جوہنا ابھی بھی یہاں سے اٹھ کے پھر یہ سوفا کمرٹ پہ جا کے لیٹ گیا تو بس ایسی چلتا رہتا ہے اور ابھی تو خیر مزے آئے ہوئے بچوں کے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو تو بچے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن جب اسکول کی چھٹیوں ہوئی بھی ہوتے ہیں تو بچے جوہنا تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں تو آئی تنگ صبح کا جلدی اٹھنا جو ہوتا ہے وہ بچوں کو ایکٹیو کرتا ہے اور یہ ایک نیچرلی چیز ہے کہ جب اسکول بند ہوتے ہیں تو بچے پھر دیر سے ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں اور میرے گھر میں بھی کچھ ایسی محول بنا ہوا ہے آپ لوگ گھر کا محول ابھی کیسا بنا ہوا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لو کہ بچے جوہے وہ ارلی مورننگ اٹھ رہے ہیں یا نہیں ویسے خیر بہت ہی کم ہوگا جن کے بچے جوہے صبح اٹھ رہے ہیں جلدی ورنہ یہی ہے کہ بچے جوہنا بارہ ایک بجے ایسی کچھ اٹھتے ہیں تو خیر یہاں پہ جوہنا بھی کپڑے وغیرہ واش کیے تھے تھوڑے بہت کپڑے ہو رہے تھے تو اس کو میں یہاں گیلری سیٹ پر ڈال رہی کیونکہ یہاں پہ دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی تھی اور آج کافی دن کے بعد جوہنا دھ بادل سے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہلکی سی جوہنا پھوار ہو جاتی ہے لیکن آج جوہنا دھوپ زیادہ تیز والی تھی تو مجھے تھوڑے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ ایک عجیب سے سیلنس ہی آ جاتی ہے اور کافی دن سے جو ایک ہوا چل رہی ہے جس میں ایک نمی نمی سی ہے اس کی وجہ سے بھی جوہنا تبیتے کافی سست والی ہو رہی تھی اور روم میں بھی عجیب سے ایک اسمیل آ جاتی ہے جو سیلنس ٹائپ ہوتی تو میں نے بس رومز کی بھی جو ونڈوس وغیرہ ت وہ کھول دی تھی اور باہر جونا ہوا بڑی پیاری چل رہی تھی بارش ہونے کا بس ایک فائدہ اب یہ ہوا ہے کہ اب جونا ہوا بہت اچھی سی ہماری جو ہیدرباد کی ہوا ہے نا وہ پھر سے لوٹ آئی ہیں اور بڑی کوئی اچھی سی جونا ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا ہے چل رہی ہیں اور کپڑے جونا بس آدھا گھنٹہ لگا تھا سوک گئے تھے تو میں آپ یہ چھٹکیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے بتائے گا ان کو میں کپڑوں کے ا کپڑے لگا رہی تھی تاکہ کپڑے جونا ہوا سے اڑے نا ابھی میں بنانے والی ہوں بہت زبردستہ آم کا میٹھا اور اس کا نام ہے مینگو ڈیلائٹ جو کہ بہت ہی جھٹ پڑ سے بن جاتا ہے اور مینگو کیونکہ ابھی بہت زیادہ اچھے آئے ہوئے ہمارے ہاتھ بہت بہت اچھے آئے ہوئے اور خیر پور کے آم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں تو ہماری گھر میں جونا موصلی وہی آتے ہیں تو بس میں ابھی آم کو جونا واش کر رہ تھی اچھا یہ جو میٹھا ہے نا آپ صرف دو اگر آم بھی ہے نا آپ کے گھر میں تو یہ اس سے بھی بن جائے گا لیکن میں تھوڑا سا زیادہ بنا رہی تھی اس لیے میں نے جو یہاں پہ چار تقریباً آم لے لیے تھے تو ابھی ہمیں جو ہے نا بہت باریک سائز کا چھلکہ ریموف کرنا ہے تاکہ ہمارا آم جو ہے وہ کہیں سے بھی زائع نہ ہو اور چار آم ہیں تو ہم کیا کریں گے تین آم کی جو ہے ہمیں پیوری تیار کرنی ہے اور ایک آم کو جو ہے ہم پائن چوپ کر لیں گے کیونکہ ہمیں جب ایک لیئر لگانی ہے دو لیئرز میں جو ہے نا ہمارا مینگو ڈیلائٹ تیار ہوتا ہے تو ایک لیئر کی بیچ میں جب مینگو ہمیں رکھنا ہوتا ہے تو اسے ہمیں اچھے سے جو ہے نا ہمیں کیوبز فارم میں اس کو کٹنا ہے تو خیر یہاں پہ جو ہے نا میں نے تین آم جو ہے رفلی اس طرح سے کٹ لیے تھے اور جوسر مشین میں ڈال کے جو نا میں اس کی پیوری تیار کر لوں گی اور ابھی کیا ہوا کہ جیسی میں نے مشین میں اناموں کو ڈالا تو میری مشین خراب ہو گئی اور مجھے کوئی اتنا غصہ آ رہا تھا کیونکہ بیچ کام کے اندر اگر کوئی بھی کام ایسا خراب ہوتا ہے نا تو بڑے کوئی غصہ آتا ہے اور یہ مشین ابھی بن کر آئی تھی اور کافی ٹھیک ٹاک اس میں پیسے بھی لگئے لیکن یہ پھر سے خراب ہو گئے تو پھر میں نے مجبوراً جو نا یہ اپنا ہینڈ بلینڈر استعمال کیا اور اس سے بھی کافی اچھی پیوری تیار ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی چیز ہماری کبھی بھی کام آ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا تو بس یہاں پہ میں جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں اس کو جو اچھی طریقے سے میچ کر رہی تھی عام کو تاکہ اچھی سے پیوری جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہاں پہ پیوری تیار کرنے کے بعد میں نے اس کو ایکسائٹ کر دیا تھا اور اب آ جاتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف جو کہ بہت ہی آسان ہے بچے بھی اس میٹھے کو بنا سکتے کیونکہ بہت ہی آسان میٹھائے نہیں یہ لیکن بہت کوئی ڈیلیشیوز بنتا ہے اور کافی اچھا بنتا ہے تو دیکھیں یہ ہیو ہیوی کریم ہے ویپنگ کریم جسے کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ عام جو کریم ہوتی ہے آل پرس کی یا پھر ملک پیک کی کوئی بھی کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ہیوی کریم تھی تو میں نے وہ یوز کی ہے اس کے بعد ہم نے اس کریم میں شامل کر دی تھی پسی ہوئی چینی چینی جو نارمل ہوتی ہے ہمارے گھر میں میں نے بس اس کو میکسی کے اندر ڈال کے پیس لیا تھا وہ بہت باریک جو نا پالر فارم میں ہو گئی تھی اگر ہم ثابوت چینی � تو پھر وہ مومے آئے گی وہ پھر اچھی نہیں لگتی پسی ہوئی چینی جو ہے وہ بیسٹ رہتی ہے کریم میٹ کرنی کے لیے اور ابھی جو ہے نا میں لائٹ بیٹ کر رہی ہوں بہت زیادہ بیٹ کر کے اس کو جو ہے فومی نہیں بنانا کیونکہ ابھی اس میں ہمیں شامل کرنی ہے اپنی ہمیں مینگو پیوری تو ہاف میں نے بھی بیٹ کر رہا ہے اس کو اور ابھی یہ جو مینگو پیوری میں نے تیار کیتی ہے اس کو میں شامل کر دوں گے اس کریم کے اندر تو پیوری آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا آپ کو کتنا میٹھا میٹھا جو ہے وہ رکھنا ہے کتنا نہیں رکھنا اسی حساب سے آپ چینیز میں ایڈ کریے گا اور اسی حساب سے جو ہے آپ اس میں پیوری ایڈ کیجئے گا اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے اگر آپ یہاں پہ یلو کلر جو فوڈ کلر آتا ہے اگر وہ ایڈ کرنا چاہتے تو تھوڑے سے اس کے جو ڈرپس ہوتے ہیں وہ ایڈ کر دیں تو اس کا کلر جو ہے وہ اور زیادہ یلو ہی شو جائے گا لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا تھا میں نے اس کو نیچرل کلر پہ ہی رہنے دیا تھا اس لئے میرا بہت ہی کوئی لائٹ کلر جو نا یلو کا آیا تھا اگر آپ زیادہ یلو پسند کرتے تو تھوڑا سا اگر آپ فوڈ کلر ایڈ کریں گے نا تو کلر اور زیادہ یلو ہو جائے گا اب آ جاتا ہے اس کو اسمبل کرنی کی باری تو کوئی بھی خوبصورت سے ایک ڈش لے لیں اور اس میں میری کے بسکٹ جو نا میں استعمال کر رہی ہوں آپ اگر چاہتے ہیں تو کوئی بھی جو آپ کو پسندے لیکن کم میٹھا جو ہے نا بسکٹ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ آم آلڈی جو ہے وہ میٹھا ہے پھر جو کریم ہے وہ بھی ہماری میٹھی ہے تو پھر وہ بہت زیادہ مٹھاس ہو جاتی تو اس لئے میں یہاں پہ جو نا تھوڑے سے پھیکے جو ہے وہ بسکٹ استعمال کر رہی ہوں تو میری کے جو بسکٹ ہیں وہ بہت بیسٹ آپشن ہے اگر یہ نہیں ہوں تو پھر آپ کوئی دوسرے بھی لے سکتے ہیں تو نیچے جو نا میں نے توڑ توڑ کے اس طریقے سے سب جگہ تھوڑے تھوڑے سے بسکٹ ڈال دیئے تھے اچھا میرے جو بچی ہیں نا وہ میری کی بسکٹ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت ہی زیادہ تو اس لئے جو نا میں نے بسکٹ کا جو یوز ہے وہ اس ڈیلائٹ کے اندر کافی زیادہ کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں تو ایک میں نے بسکٹ پہ لگائی تھی اس کے بعد میں نے جو کریم تھی اس کو سمبل کر لیا جو ہم نے مینگو کاٹ کے رکھے تھے ہم نے وہ ڈال دی تھے تھوڑے ہی ڈال دی تھے کیونکہ میٹھا اور لیڈی اس میں کافی زیادہ ہو چکا تھا اور اس مینگو ڈیلائٹ کو آپ جتنا ہو سکے نہ تھنڈا کر کے کھائے گا اور میرا مشورہ مانے تو جب آپ اس کو سرف کرنے لگیں تو دس پندہ منٹ پہلے جو نا اپر والے فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ اور زیادہ چل ہو جائے کیونکہ جتنا چلڈ ہوگا یہ اتنا ہی زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ گرم ہو کر اچھا ہی لگے گا کیونکہ اس کے اندر کریم جو ہے وہ کافی زیادہ استعمال ہوئی ہے تو کریم جو ہے نا وہ ہمیشہ تھنڈی ہونے کے بعد ہی جو نا کھانے میں مزہ دیتی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں اگین پھر سے ایک لیئر لگ جائے گی اسی کریم کی جس میں میں نے منگو پیوری ملائی تھی اور جس میں جو ہے ہیوی کریم تھی تو بس یہ آخری لیئر لگ رہی ہے اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں جانا ہے اور جتنا ہو سکے اس کچھ آؤ طرف سے اچھا سیٹ کر لیجئے گا میرا یہ جو سپیچولا ہے آپ لوگ کہتے ہوں گے شاید میرے پاس ایک یہ لیکن یقین کریں دو سال سے یہ سپیچولا میرا جو ہے نا بہت اچھا چل رہا ہے اس کے بعد میں دس ہیوں سپیچولا لائی ہوں گی لیکن کوئی ٹوٹ گیا کسی کی پلاسٹک ٹوٹ گئی کسی کا جو ہوتا ہے اوپر کا یہ جو وڈ ہے وہ نکل گئی لیکن یہ واہر اس پیچولا تھا جو کہ بہت اچھا چل رہا ہے اور کافی اچھے طریقے سے جو نا اس سے کام ہو جاتا ہے کچھن کا تو خیر دکھاوے پہ نہیں جانا چاہیے تھوڑا سا بچارہ شکل سے جو نا یہ بچورت ہوئی ہے لیکن کام بہت اچھا کرتا ہے اب دیکھیں میں نے اگین جو نا بسکٹ سے اس کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں تو اس نوٹ پر آکے بسکٹ کو جو ہے اسکیپ کر سکتے ہیں آپ سیمپل جو اس کو ایسے ہی ڈیکوریٹ کر دیجئے گا اوپر سے جو بچی بھی پیوری تھی میرے پاس وہ میں نے ایسی بس رنڈم نی ڈالا تھا اور میرے پاس یہ شاشلک اسٹک تھی اس سے میں نے اس طریقے سے بس الٹا سیدھا جو نا ڈیزائن دے دیا تھا تو بس یہ ڈیزائن ٹائپ جو نا بن گیا تھا تو بہت جھڑپٹ بہت جلدی بچے بھی اس کو بنا سکتے دعوتوں میں اس میٹھے کو رکھ سکتے ہیں اگر اچانک میمان آپ کے گھر آ جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف عام پڑے ہوئے فریج میں تو اس میٹھے کو بنائیں سب کو بڑا ہی پسند آنے والا ہے گھر کے کام کرنے کے بعد جو ہے نا خیال آیا کہ بھئی اپنا بھی تھوڑا سا خیال لکھ لو کیونکہ ابھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ بکریت گزری ہے اور بکریت سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ بھئی جب قربانی آپ کو کرنی ہوتی ہے تو آپ کو جو اپنے بال وغیرہ جو ہے نا وہ نہ تو اپنے سر کے کٹوانی ہوتے ہیں نہ آپ کو کوئی بھی ویکس وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اب یہ تھا کہ الحمدللہ سے قربانی ہو چکی تھی اور بکریت کے بعد کیوں کہ میریت خراب ہو گئی تھی پھر اس کے بعد اتنی مصروفیات تھی بارش ہو گئی تھی یہ وہ تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو آج کافی دن کے بعد جنب اپنی ہینڈ ویکس کرنے بیٹھی تھی اور یہاں پہ میں ویکس آپ لوگ کو دکھا رہی تھی چلتن پیور کی بہت ہی زبردست ٹوٹل ہربل ہے اس میں کوئی بھی ایسے کیمیکلز وغیرہ نہیں تھے جو کہ ہماری سکن کو جو ای ڈیمیج کرے خراب کرے اور اسٹرابری فلیور کے اندر یہ آپ کو مل جاتی ہے بہت ہی اچھی پیکجنگ کے ساتھ مل جاتی ہے سب سے اچھی بات کہ آپ کو گھر بیٹے مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ اسٹرپس بھی آتی ہیں جو کہ ہماری ویکس کرنے کے لئے کافی ادھا آسان ہوتی ہے ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں اگر ہمیں ملتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کی کوئی بھی پرانی جینز ہوتی ہے تو اس کو کٹ کٹ کے ہم اس طرح یوز کر لیتے تھے لیکن اب کافی ادھا آسان ہی ہو گئی ہے اب جو ساتھ میں سٹرپس آنے لگی ہیں تو چلتن پیور کے اگر آپ یہ ویکس مگمائیں گے تو یہ سٹرپس بھی ساتھ میں آئیں گی تو بس میں آج ویکس کر رہی تھی اور یہاں پہ جو نا بڑا ہی کوئی درد میرے جو نا مجھے تھا کہ ہونے والا اچھا یہ ہوتا نا کہ دوسرا اگر کوئی آپ کی ویکس کر دیتا ہے تو تھوڑا شاید آپ کو جو تکلیف ہے نا وہ کم ہوتی ہے لیکن میں خود اپنے ہاتھ سے کر رہی تھی اور یہ فرس ٹائم تھا کہ میں خود سے کر رہی تھی تو بڑا ہی کوئی پھر مجھے ایسے میرے کوئی موٹے موٹے آسو بہ رہے تھے کیونکہ تکلیف کافی زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ دن کے بعد کر رہی تھی تو اس لیے جو ہے نا پھر یہ کہ بھئی میرے ہینڈز پہ جو ہے نا ہیرز ہیں تو آپ لوگ کو دیکھیں نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں سٹرپس میں جو سارے بھی بارک بارک سے چپک گئے تھے اچھا جی اگر آپ چلتن پورکی ویکس اگر گھر بیٹھے مانگوانا چاہتے ہیں تو اس کے پھر میں میں لنک دے دوں گی ساتھ اچھا ٹین گوڑے ایک اور کے ساتھ آپ کو ڈسکاؤن بھی مل جائے گا اور یہ ویکس جو ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ تھی کہ یہ ہربل ہے کوئی بھی اس میں ایسا ایسی کوئی جو نا انگینر نہیں ہے جو آپ کی سکن کو جو ڈیمیج کرے کیونکہ میری سکن ویسی کافی زیادہ سینسٹیو ہے اگر میں کچھ بھی ایسا استعمال کرتی ہوں تو میری سکن بہتا ریڈ ہو جاتی ہے لیکن اس ویکس کو استعمال کرنے کے بعد جو نا سکن بلکل بھی ریڈ نہیں ہوئی تھی بس درد تھا جو کہ ہو رہا تھا اور واقعی میں کافی زیادہ رونا بھی پڑا مجھے اور میں بلکل بچوں کی طرح جو نا رو رہی تھی ابھی کیمرہ چل رہا تھا تو ابھی پھر بھی میں نے کافی کنٹرول کیا ہوا تھا تو بس جب تک میں نے ویکس وغیرہ کری اس کے بعد نماز وغیرہ دے کری فریش وغیرہ ہوئی تو ہمارا میٹھا جو ہے وہ اچھے سیٹ ہو گیا تھا اور تھنڈا ہو گیا تھا جتنا ہمیں کرنا تھا تقریباً ایک گھنڈہ تو اس کو فریج میں رکھا تھا اور ابھی جو نا بچے بھی پڑھ کے آگئے تھے تو میں نے کہا چلے بچوں کو سرف کر دیتی ہوں اور سب ستا جو اس میٹھے کو کانے کی جلدی تھی وہ عباد کو ہو رہی تھی تو عباد نے جو نا نیچے سے اپنے کزنس وغیرہ کوئی بلالیا تھا لیکن یہ میٹھا کچھ ایسا تھا کہ بچے تو خیر شوق سے کھائی رہے تھے لیکن مجھے خود کو بھی پرسنلی یہ بہت زیادہ اچھا لگا تھا اور میرے نیچے سو سال میں بھی سب کو بڑا پسند آیا تھا تو آپ لوگ کو جو ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی اور جب اس ریسیپی کو آپ لوگ ٹرائے کریں تو مجھے جو ہے نا انسٹرگرام پہ آپ لوگ پکچرز جو ہوتی ہیں وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ میں اپنی سٹوریز پہ جو انہوں کو اپلوڈ کروں اور میری انسٹرگرام یوزر آئی ڈی جو ہے گڑیا کی دنیا کے نام سے ہی ہے اچھا بنائے بات اچھا بنائے ہاں عباد کو یہ بسکٹز بہت پسند ہے نا پسند ہے آپ کو چلو آؤ تم لوگ بھی آجو بسکٹ بھی دوں اچھا جی یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی خاص بات دائی تھی کہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں سب سے زیادہ جو کسر سے درود پاک پڑھتی ہوں وہ کون سا پڑھتی ہوں خاص طور پر کیوکنگ کرتے وقت اور اپنے پورے دن جو ہیں سبھی درود پاک کے جو نا فضیلت بہت زیادہ ہے لیکن سب سادہ افضل جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے اور جو میں پڑھتی ہوں وہ درود خضری پڑھتی ہوں اور بہت چھوٹا سا درود پاک کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے بے تہاشا جو نا فوائد ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو بتاؤں گی پڑھ کے بتا دیتی ہوں صلی اللہ علیہ حبیبی محمد یو علی و بارک و سلم بہت چھوٹا سا درود ہے اگر آپ لوگ بچاتے ہیں اس کو یاد کر لیں بہت جلدی سے یاد ہو جائے گا اور مجھے خاص اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس درود پاک پڑھنے سے چھوٹے سے اس کی جو بینیفیٹ سے بتا دیتی ہوں موسیقی